ہیلو ویلکم ٹو اینڈر کیریٹین ڈسکیشن ویڈیو ویڈیو زیٹی و لاغز آج بات کرتے ہیں بابو رازم کی بابو رازم نے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں ایک شاندار سنجری سکور کر دی اس سنجری کے ساتھ وہ پاکستان کے پہلے بلے باز بنے ہیں جن کی ٹی ٹوئنٹی میں اوورال چھ سنجریز ہیں لازت تری یئرز میں وہ اکلوتے پاکستانی ہیں جنہوں نے تین سنجری سکور کی ہیں تین سنجریز سکور کرنا بہت بڑی بات ہے پریزنٹ میں وہ چھ سنجریز سکور کرنے والے پاکستان کے پہلے بلے باز ہیں اس کے علاوہ اوورال وارڈ میں وہ بھی ٹاپ پر ہیں اس کے علاوہ انگلینڈ کے ایلیکس ہیلز اور ڈیویڈ ملان نے اس دوران تین تین سنجریز سکور کی ہیں اس کے علاوہ سننے میں آ رہا ہے کہ آدم خان کو ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ کے سکارڈ سے ڈراف کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سوہب ملے کی ان کی جگہ پر شمولیت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سوہب مقصود کے بھی ڈرافش کے چانسز تھے لیکن انہوں نے لازڈ سیونٹی فائیو رنز کینے کھیل دی تو اس کے ساتھ ہی ان کے ڈراف ہونے کی چانسز کم ہو گئے ہیں اس کے علاوہ سرفراز احمد نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں زبردست کپتانی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بیٹنگ بھی امدہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی بیٹنگ بھی سپین کے لئے سوٹیبل ہے اس وقت جو نیشنل ٹی ٹوئنٹی ہو رہے ہیں اس میں سب سے امدہ جو سپین کو کلہ ہے وہ سرفراز احمدی ہوں گے رویہ اشفن اور مورگن کے درمیان ایک رن کے سلسلے میں کانٹروورسی جاری اشفن نے ٹوئیٹر کا سہارا لیتے ہوئے جو کہ وارڈز بولا ڈسکریس مورگن نے اس کا جواب دیا انہوں نے بولا کہ میں نے جو بھی کیا وہ کرکٹ کے رولز کے اندر کیا اور یہ جو سپیرٹ کا آپ رونا رو رہے ہیں وہ ہر انسان اور ہر نیشن کے اپنے کنسیپٹس ہیں جو انہوں نے اس لیول پر بنائے ہوئے ہیں نہ کہ یہ کرکٹ کسی کرکٹ کی بھوک مر لکھا ہوا ہے اور نہ کہیں پر منشن ہے تو انہوں نے رولز کو فالو کیا اور رولز کے حساب سے ہی انہوں نے سنگل لیا اور ٹیم کی اس وقت وہی نیٹ تھی حالانکہ انہوں نے وہ نہیں دیکھا کہ وہ رشب پانت کو لگی اور وہ پہلے دوڑ گئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے بولا کہ یہ کرکٹ کے رولز کے اندر آتا ہے تو اس میں سپیرٹ کہاں سے آگئے اسی ایک رن اور ایک وکٹ سے یا ایک رن اوٹ سے پلیئرز کے کیریئر بنتے ہیں میچ جیتے جاتے ہیں میچ ہارے جاتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا تھا تو میں ان سے یہ ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے بلکل ٹھیک کیا میں سمجھ تمہار کا نگلت کیا کر آپ کے سپیرٹ وہاں پر کہاں تھی جب بین سٹوکس نے چار رنز لیا تھے وائل کپ دوزار انیس میں تو بانڈریز کے بیس پر آپ لوگ وائل کپ جیتے ہیں تو آپ کے موہ سے اچھا نہیں لگتا سپیرٹ کا سننا تو پھر وائل کپ